اندرہ گاندھی میڈیکل کالیج اسپتال میں 14 دین بے سہارا نیپالی مزدور پوراں بہادر کی دردناغ حالت کسی کا بھی دل دہلا سکتی ہے امانگ فاؤنڈیشن کے ادھرش پروفیسر عجیش رواستب نے راجپال راجیندر ویشونات آلیکل کو پتر لکھ کر ایسے بے سہارا مریضوں کے لئے مفت علاج اور تیماردار کے ساتھ ہی پنیواز کی ویبستہ کے لئے قدم اٹھانے کا انروت کیا ہے شملہ کے اندرہ گاندھی میڈیکل کالیج اسپتال میں بھرتی پوراں بہادر ایک نیپالی بے سہارا مزدور کی دردناک کہانی ہم نے راجپال کو لکھ کر بھیجی ہے ہم نے بتایا ہے انہیں کہ کس پرکار سے یہ ٹھیوک کے ایک علاقے میں محنت مزدوری کر کے گجارہ کر رہا تھا اور کچھ دن پہلے ایک درگھٹنا میں اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کی دونوں ٹانگیں جل گئیں اس کے بعد اس کی مدد کے لئے جب کوئی نہیں آیا تو اس تھانیے دو یوہ سنجی بیکٹا اور آشو بیکٹا جو امنگ فاؤنڈیشن سے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو پیلیٹ یوگ کے اسپتال میں دکھایا اور اس کے بعد اس کو یہاں میڈیکل کالیج لگر کے بھرتی کر آیا علاج کے لئے اس کے پاس کوئی خرچ نہیں تھا تو لگ بھک سولہ ہجار روپے انہوں نے علاج میں لگائے اس کے پاس نہ تو آدھار کارڈ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی آئیشمان کارڈ ہے کیونکہ یہ نیپالی مزدور ہے ہم نے راجپال سے ایک بنیادی مددہ اٹھایا ہے کہ اس پرکار سے جو مزدور جھارکھنڈ بیہار پوروی اتر پردیش بنگال اڑیسہ اور چھتیس گڑ کے علاوہ نیپال سے آتے ہیں وہ جب ایسی درگھٹنا کے شکار ہو جاتے ہیں بے سہارہ ہو جاتے ہیں تو ان کے مدد کے لئے سرکار کا کوئی بھی ویبھاگ سامنے نہیں آتا ہے اگر اب جیسے اس ویقت کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دی گئی ہے کل اس کا آپریشن ہوا اب یہ بلکل بے بس ہو گیا ہے یہ جو ہے وکلانگ ہو گیا ہے یہ کہیں پر بھی مزدوری بھی نہیں کر پائے گا ایسے لوگوں کے لئے پردیش میں کوئی پنرواز کا کیندر بھی نہیں ہے ہم نے راجپال سے اس لئے یہ مانگ اٹھائیے کیونکہ وہ ایک سمویدن شیل ویقتی ہیں اور ایسے لوگوں کا دکھ درد سمجھیں گے ہم اومنگ فاؤنڈیشن کی اور سے ان دو یوکوں آشو اور سنجے بیکٹا ان کا بھی آبھار جتاتے ہیں کہ وہ اس پرکار کے مریضوں کے لئے سامنے آتے ہیں اور جب میں نے ڈاکٹر جنک راج جو سینئر میٹکل سپڑنٹ ہے میٹکل کالیج کے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ سویم اس ماملے کو دیکھیں گے اور اس کے علاج کے لئے پوری ویوستہ کرنے کے پریاست کریں گے بیوری پورتری چینل شملا